اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِكَاكِمْ بَعِيد عزیز دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة البقرہ آیت نمبر 176 ابھی میں نے تلاوت کی ہے سو اس آیت میں اللہ تعالی یہودیوں کے بارے میں بیان فرماتے ہیں اور اس کے بعد عیسائی یا اہل کتاب جتنے ہیں ان سب کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہم ہیں ہم بھی اس سے ایک اہم سبق لیتے ہیں حکم اس طرح کا ہوتا ہے کہ یہودیوں نے تورات میں اختلاف کیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات جو تورات میں موجود تھیں انہوں نے اس میں رد و بدل کیا اور ایسا رد و بدل کیا کچھ انہوں نے معنوی تعریفیں تعریفیں کی اور کچھ تعویلیں کی مختلف طرح سے لوگوں کو انہوں نے اسلام کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے سے ہٹایا نفرت پیدا کر کے اختلاف پیدا کر کے اور یہ یہ شوشہ اور ایسی باتیں پیدا کر کے کہ یہ تو وہ آخری پیغمبر نہیں ہیں جن کے بارے میں ہماری کتاب میں آتا ہے مختلف طرح سے انہوں نے ہر حربے استعمال کیے لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھیں کہ انہی یہودیوں میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو ان کی اپنی ہی کتاب تورات کو صحیح سمجھتا تھا وہ عالم بھی تھے اور انہی میں سے ایک گروہ مسلمان بھی ہوا جس میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں جو بہت بڑے یہودیوں کے عالم بھی تھے اور انہوں نے سچائی کے سامنے سر جھکا دیا اللہ کو اپنا معبود برحق سمجھا اور تورات کو وہ کتاب سمجھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری تھی اور اس سے روشنی لے کر حق اور سچائی کو مان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ ساری صفات دیکھ لیں تو لہٰذا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہو اسلام لے آئے اور ان کے ساتھ دوسرے یہودی بھی ایمان لے آئے اسی طرح بعض یہودی ان میں سے ایسے بھی تھے جنہوں نے کتاب یعنی تورات کی غلط تعویلیں کی تعویل یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی آیت کی تفسیر بیان کی جائے تو اس کو اس طرح سے بیان کیا جائے کہ اپنی مرضی کی بات بیچ میں آ جائے تو اس طرح کی تعویلیں کر کے انہوں نے وہ اپنی مرضی کی باتیں وہ لوگوں کو ورغلا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نفرت پیدا کر کے اسلام کے خلاف نفرت پیدا کر کے لوگوں کو ہٹایا خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا اسی طرح ایک اور گروہ بھی تھا جنہوں نے تو ان لوگوں نے تو تحریف کر دی یعنی لفظ بھی بدل دیے یعنی اندازہ لگائیں کہ لفظوں کو بھی بدل دیا جیسے حرف ہوتے ہیں جیسے یہ یا تک لفظ ہیں حرف ہیں تو یہ اگر آپ دیکھیں کسی جگہ اگر بدل دیں تو مطلب بدل جاتا ہے تو انہوں نے ان کو بدل کے تو بیچ میں جو ہے وہ اپنی مطلب کی مرضی کی باتیں سجا دی تو اس کو ہم کہتے ہیں انہوں نے تحریف کی یعنی حرف کو بدلا تو اس وجہ سے مطلب تبدیل ہو گیا تو وہ بھی لوگ تھے جنہوں نے وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا تو یہودی جو ہے انہوں نے آپ دیکھیں پیچھے جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پچھلی آیت میں یہ ایسے لوگ تھے کہ انہوں نے معافی کے بدلے میں معافی نہ مانگی گلتیاں اپنی گلتیوں کی معافی مانگ لیتے توبہ کر لیتے ایمان لے آتے تو کتنی اچھی بات تھی لیکن انہوں نے معافی نہ مانگی بلکہ عذاب لے لیا اور معافی نہ مانگی ہدایت کی طرف نہ گئے بلکہ گمراہی لے لی انہوں نے تورات میں مختلف طرح سے اختلاف ڈالے حق سے دور ہو گئے اور لوگوں کو بھی حق سے دور کر دیا اور یہی بات عیسائیوں میں بھی آئی کہ انہوں نے جو ہے اپنی کتاب میں رد و بدل کیا اور بعد میں جیسے سینٹ جان پال آیا تو اس نے موجودہ جو عیسائیت ہے اس کی بنیاد رکھی جس میں شراب اور یہ جو سور ہے سور ہے اس کو حلال کر دیا گیا جبکہ یہ حرام تھا ان کی کتاب میں اور اسی طرح سے پھر بعد میں انہی عیسائیوں کے بھی فرقے ہو گئے تو یہ صورتحال ہوئی تو اب مسلمانوں کو دیکھو گے تو مسلمان بھی وہ جو ہیں اب انہوں نے بھی اب تعویل جو ہوتی ہے جیسے قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہیں یا کہیں احادیث کو بیان کیا جاتا ہے تو اس میں بھی وہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو اپنی مرضی سے اس کو موڑتے ہیں اور پھر فرقے بناتے ہیں تو یہ بھی آپ نے مسلمانوں میں دیکھا ہے فرقہ ورائیت کتنی تیزی سے پھیل رہی ہے اور پھر ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں اور لڑائی جھگڑا اور فساد پیدا کرتے ہیں اور حتیٰ کہ یہاں تک حالت پہنچ جاتی ہے اور یہ سارا کچھ کیا ہے اختلاف جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَا نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں ہیں چاہے وہ تورات ہو چاہے وہ انجیل ہو چاہے قرآن پاک ہو سب کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ نازل فرمایا اور پھر کیا ہوا کہ جو تورات اور انجیل تھی اس کی حفاظت کی ذمہ داری تو انہی پر تھی جو اس کتاب جن کے لئے تھی یعنی وہ جو عیسائی ہیں یا یہودی ہیں ان کے لئے تھی تو وہ حفاظت کرنے والے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لے لی اس لئے قرآن پاک میں کوئی بندہ اب تبدیلی تو نہیں کر سکتا یعنی اس کے حرف نہیں بدل سکتا لیکن اس کے معنی میں اپنے مرضی کرتا ہے اس کے معنی کو بدل کر اپنی مرضی کے معنی لگا لیتا ہے اور اس طرح قوم کو بھڑکا لیتا ہے تو فرقے بنا لیتے ہیں اسی طرح سے بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ حدیثوں کے اس کو تفصیل جب بیان کرتے ہیں اس کو بیان کرتے ہوئے اپنی مرضی کی بات بیان کر کے قرآن و حدیث سے تو اس کو جو ہے نا لوگوں کو لوگوں کا ذہن بدل کر فرقہ ورائیت کی طرف لے آتے ہیں اور فرقے تو بننے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تیہتر فرقے بنیں گے تو ایک ہی صحیح ہوگا تو یہ صورتحال ہے تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ذالقہ بئن اللہ کہ یہ جو ذالقہ بئن اللہ یہ جو وہ ہے کتاب یعنی جو اللہ نے بے شک اس کو نزلالکتابہ کتاب کو نازل فرمایا بالحق حق کے ساتھ تو کتاب کو تو اللہ تعالی نے حق اور سچ بیان بیان کر کے اس کو نازل فرما دیا یہ وہ کتاب ہے جس میں حق اور سچ ہے جس کو اللہ تعالی نے نازل فرما دیا اپنا کرم فرمایا وَإِنَّ اللَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ اللَّذِينَ اختلفوا جنہوں نے اختلاف کیا فِي الْكِتَاب کتاب میں تو لَفِي شِكَاكِمْ بَعِيد اب شِكَاك جو ہوتا ہے اس کے دو تین میننگ ہیں شِكَاك کا مطلب ہوتا ہے کہ گھڑے جو بڑے بڑے گھڑے بن جاتے جیسے آپ کھوتے ہیں زمین کا گھڑا بن جاتا ہے بہت بڑا بائید کا مطلب دور تک جائے یعنی اتنا بڑا گھڑا بنا دیا جو دور تک جائے گویا جس طرح مسلمان ہیں اگر اپنے اندر دیکھ لیں کہ اللہ نے فرمایا تھا نا کہ وَا تَعْسِمُ بِحَبْ لِلَّهِ جَمِعُمْ وَلَا تَفْرَقُ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو لیکن کیا ہوا کہ لوگوں کو تفرقے میں ڈال دیا گیا اختلاف پیدا کر کے تو یہ پھر گھڑا یہی ہوتا ہے کہ اگر بندے جیسے اتفاق میں چل رہے ہیں درمیان میں ایک بہت بڑا سا گھڑا بنا دیں تو ایک گروپ ایک طرف ہو جائے گا دوسرا دوسرے طرف ہو گیا تو شکاک کا مطلب گھڑا سمجھیں تو اس کا مطلب ہے ایک دوسرے ڈیوائیڈ کرنا اور گرہو کو اور دوسرا شکاک کا مطلب جھگڑا لو بھی ہوتا ہے بائید کا مطلب بہت دور کے یعنی ایسا جھگڑا پیدا کرنا جو بڑی دور تک لے جاتا ہے یعنی اتنا دور تک کہ دوبارہ وہ مل نہیں سکتے بندے یعنی ایسا جھگڑا کرنا یعنی ایسی حالت میں لوگوں نے پہنچ شکاک کے بائید یعنی دور کے جھگڑے والے یعنی ایسا جھگڑا جس کو وہ کیا کہتے ہیں پرلے درجے کے جھگڑا لو ہونا یعنی ایسا جھگڑے والے جو پرلے درجے کے یعنی جو بہت بڑا جھگڑا جس کو فیصلہ نہ ہو سکے بڑی دور تک جڑوں تک بندے کی پہنچا دینا باتیں کہ وہ اس طرح سے لڑنے مرنے کو تو تیار ہو جائیں لیکن اتفاق نہ کریں حالت یہ ہے تو یہ ہمارے ہاں موجود ہے اس وقت اور یہ جو ہے اس طرح کی صورتحال پیدا کر دی گئی آپ دیکھیں یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ تعالی نے اصل میں آسمانی کتاب تورات انجیل قرآن پاک کو حق اور سچائی کے ساتھ اپنے نشانیوں کے ساتھ واضح دلائل کے ساتھ نازل فرمایا ہے اور جو ان میں اختلاف کرتے ہیں یا کر چکے ہیں یا حق کو چھپاتے ہیں یا چھپا چکے ہیں اس میں تحریف پیدا کر کے اختلاف پیدا کرتے ہیں وہ گہر شگاف پیدا کرتے ہیں یعنی آپس میں ڈویجن پیدا کرتے ہیں فرقے پیدا کرتے ہیں لڑائی جھگڑا کر کے اتفاق اتحاد کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں یہ حالات ہوتی ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک کو سچائی اور حق کے ساتھ واضح نازل فرمایا لیکن تاکہ لوگوں میں شک کرنے کی گنجائش تک باقی نہ رہے لیکن لوگ انہیں دیکھیں کیا صورتحال پیدا کر دی ہوئی ہے حالانکہ قرآن پاک میں ہر چیز کا جو ہے حل موجود ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک کو سچائی اور حق کے ساتھ واضح نازل فرمایا ہے اور اللہ تعالی جو ہے وہ اتنا مہربان ہے کہ یہ جتنی بھی کتابیں اللہ تعالی نے نازل فرمائی ہیں وہ حق تھی سچ تھی لیکن قرآن پاک جو ہے اس کی ذمہ داری جو تھی وہ اللہ تعالی نے یعنی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے قرآن پاک کی جبکہ باقی جو کتابیں تھی ان کی ذمہ داری وہ اس کی امتیں جو تھی جن کے لئے آئی تھی وہ اس کی کرتے تھے تو اصول تو یہ ہے کہ جیسے سورہ انام کی آیت نمبر ایک سو انسٹھ ہے اس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ زین فرقو بے شک وہ جنہوں نے اپنے فرقو دینہم جنہوں نے اپنے دین کو فرقے فرقے میں ڈال دیا یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا وَقَانُ شِعَاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَعِ اور کئی گروہ ہو گئے اِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ سُمَّا يُنَبِّئُهُمْ بِمَا قَانُوا يَفْعَلُونَ تو اللہ تعالی فرماتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے ان سے کوئی تعلق نہ رکھیں کیونکہ ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے پھر اللہ تعالی کیامت کے دن ہی ان کو بتا دے گا سُمَّا يُنَبِّئُهُمْ بِمَا قَانُوا يَفْعَلُونَ جو وہ کرتے تھے قیامت کے دن اللہ ان کو بتا دے گا لہذا فرقے فرقے جو نے کیا دیکھیں نا اِنَّا اللَّهِ زِينَا فَرَّقُوا بے شک جن لوگوں نے فرقے کیا دینہم اپنے دین کو فرقے فرقے کر دیا وَقَانُوا شِعَاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَائِن اور گرو گرو ہو گئے یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اِنَّمَا عَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ان کا عمر ان کا معاملہ اللہ کی طرف چھوڑ دیں سُمَّا يُنَبِّئُهُمْ ان کو اللہ تعالی پھر اللہ تعالی ان کو خبر دے دے گا بتا دے گا بِمَا قَانُوا يَفْعَلُونَ جو وہ کیا کرتے تھے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی فرقے فرقے کرتا ہے تو اس کا معاملہ اس کی طرف ہے ہمیں دین کو صحیح سمجھ کے صحیح طرح سے چلنا چاہیے اور سچا دین جو ہے اس کی طرف ہی ہمیں آنا چاہیے کہ وَآتِ اللَّهَ وَا رَسُولَهُ کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے بس اس کی طرف آنا چاہیے اور ہمیں کیا کرنا ہے وَلَا تَنَازَعُ اور ہمیں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے دیکھیں نا یہ سورہ انفال کی آیت نمبر چھالیس ہے کہ وَآتِ اللَّهَ وَا رَسُولَهُ کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے ہمیں اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہو جانا چاہیے وَلَا تَنَازَعُ اور ہمیں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے فَتَفْشَلُ اللہ فرماتا ہے فَتَفْشَلُ تو اگر تم جھگڑا کرو گے فَتَفْشَلُ تو تم بُزدل ہو جاؤ گے وَتَذْحَبَا رِی حُکُم اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی یعنی کہ تمہاری اتحاد اتفاق کی جو ہوا ہے نا جس کی وجہ سے تم بڑے سالد اور بڑے وہ شمار ہوتے ہو تو وہ ختم ہو جائے گی آج کل ویسے دیکھیں نا حالات بھی کیسے ہوئے پڑے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَصْبِرُو اور صبر کرتے رہو اِنَّ اللَّهَ مَعَسْتَابِرِينَ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے مسلمانوں کو لڑا کے جھگڑے کرا کے ایک دوسرے کے ساتھ علیہ دہ علیہ دہ کرا دیا ہے اور اب مسلمان بزدل معلوم ہوتا ہے چھوٹی باتیں در جاتا ہے وَتَذْحَبَارِ حُکُم کا مطلب ہے کہ وہ ان کی ہوا اکھڑ گئی ہے آپ دیکھیں نا ہم کیا بات کرتے ہیں حالت کیا تک بنا دی ہوئی ہے تو یہ ساری صورتحال کس نے کی ہے کہ یہ ان لوگوں نے جنہوں نے جن کو ہم دین کے علم بردار کہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ تاویلیں بنا کر حدیث و قرآن سے مختلف طرح سے بیان کر کہ فرقے بنا کے لوگوں کو الہدہ الہدہ کر دیا آج وہ فرقے کچھ ایسے فرقے بن گئے جو ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ طلع ہوئے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ایسے ہو رہا ہے تو یہ صورتحال اور بڑھتی جائے گی کیونکہ تہتر فرقے تو بننے ہیں نا لیکن ہمیں ہمیشہ ان کے ساتھ رہنا ہے جو سچائی کے ساتھ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی این شریعت کے مطابق اور قرآن و سنت کے مطابق ہے ہمیں تو اس کے ساتھ رہنا چاہیے اور باقی جو ہے نا جو قرآن پاک کو اور دین کی باتوں کو تفصیل کر کے تعویل کر کے اپنی مرضی کے مطابق ڈھال دیتے ہیں ہمیں ان سے بھی اللہ کی پناہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان سے بچائے اور اپنی پناہ خاص رحمت کی عطا فرمائے اور ہدایت کا معاملہ ہمارے ساتھ اور ہماری نسل تک تاکیامت تک قیم و دعیم فرمائے کیونکہ ان لوگوں نے جو ہے وہ ایسی صورتحال پیدا کر رکھی ہے جس سے جس سے بندے کا وہ ایمان متزلزل ہو جاتا ہے کیونکہ ایسے لوگ جو قرآن پاک کی مطلب کو بدلتے ہیں یا دین کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ایسے ہیں جس طرح کہ وہ اپنے اندر آگ بھرتے ہیں اور اللہ قیامت کے دن نہ ان سے کلام کرے گا نہ ان کو پاک صاف کرے گا بلکہ دردناک عذاب ہوگا ان پر کیونکہ حق کو وہ چھپاتے ہیں اور دین و دنیا و آخرت کے قسارہ ان کو ملے گا یہودی اور مشرقین اسی طرح کے تھے اور یہ بھی انہی کے ساتھ ہوں گے جو دین کے اندر ایسی تبدیلی کر کے لوگوں کو توڑ توڑ کے فرقے بنائیں گے اور اپنی مرضی سے ان کو الہدہ کریں گے قرآن و سنت سے جدا کریں گے ان کی حالت بڑی خراب ہوگی اور قیامت کے دن یہ پھر انہی کے ساتھ ہوں گے جو یہود و نصارہ کرتے تھے کیونکہ انہوں نے بھی یہی کام کیا کہ اللہ کے کلام کو چھپایا اور پھر وہ فرقے بنائے اور اس طرح سے جو ہے لوگوں کو وہ نفرت دلائی سچے دین سے جدا کیا گمراہی کی گمراہی کو پروان چڑھایا اور ہدایت کو چھپاتے رہے اور ہدایت کی طرف جانے ہی نہ دیا خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا حتیٰ کہ عذاب کو خرید بیٹھے اور معافی نہ مانگ سکے یہ حالت ہے اس لیے جو ہے یہ جو ہے آج کل بھی وہ قرآن دیکھیں رسول انہوں نے کیا کیا تھا کیا فرق تھا آپ دیکھیں یہودیوں نے کیا کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپایا تھا آج بھی بہت سارے ایسے فرقے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو مانتی نہیں ہیں نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام نہیں کرتے یہ بھی لوگ موجود ہیں اور اختلاف کی مختلف صورتیں لے آتے ہیں اور تحریف کرتے ہیں یعنی مانوی طور پر بھی اور پھر کیا ہوگا قیامت کے دن ان کا کیا حشر ہوگا پھر آپ خود سوچیں ہم تو ایک چیز جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہیں ہے اللہ واحد ہے وہ مالک ہے مختار ہے پیدا کرنے والا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بہترین مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بہترین سب سے اولا ترین شان والے ہیں اللہ کے خاص کرم والے ہیں ان پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں جن کو اللہ نے رحمت اللہ العالمین فرمایا ہے بہت بڑا مقام دیا ہے اور ہم ان کے مقام پر بات کریں تو اس کے لئے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کتنے دن وہ بندہ ختم ہی نہیں کر سکتا بات کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو اتنی عظیم ہے قرآن پاک نے یہودیوں اور مشرقین مشرقین کے مشرقین کو حق چھپانے کی حرکتوں پر ہر جگہ واضح فرمایا ہے قرآن پاک میں واضح طور پر موجود ہے کہ یہودیوں نے حق کو چھپایا اختلاف کیا اور پھر مشرقین نے بھی یہی کام کیا انہوں نے بھی پھر کیا ہوا اختلاف کی وجہ سے کیا ہوا ان کا ریزلٹ کہ گمرہی میں جا پڑے آج بھی جو اختلاف کرے گا حق سے ہٹے گا وہ بھی گمرہی میں جا پڑے گا حتیٰ کہ اللہ فرماتا ہے پچھلی آیات میں جیسے ہم نے پڑا حیرت ہے ان لوگوں پر کہ ہدایت کے بدلے گمرہی خرید کر مغفرت کے بدلے میں عذاب لے کر ان لوگوں نے عجیب حوصلہ پیدا کر لیا ہے اپنے اندر جہنم کا عذاب برداشت کرنے کیلئے تیار ہو گئے ہیں یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے حق کے ساتھ جو قرآن پاک نازل ہوا اس میں اختلاف نکالے اور جھگڑوں میں اتنا آگے نکل گئے غلط فہمیاں اتنی پیدا کر دیں کہ اب ان کو سمیٹنا ہی مشکل ہو گیا ہے یہ حالت ہے تو اس لیے دلوں کو جو ہے نا وہ اتنا دور کر دیا کہ ایک مسلمان ہے کلمہ وہی پڑتا ہے دوسرا بھی کلمہ وہی پڑتا ہے لیکن ایک دوسرے کو دیکھ کر جلتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف ایسی وہ نفرت کرتے ہیں یہ حالت کس نے پیدا کی ہے غور تو کریں اور یہ پھر قیامت کے دن ایسے لوگوں کا کیا حشر ہوگا تو یہ ہے یہ چھیکاکم بعید سے مراد ایسا جھگڑا جس کی سلح نہ ہو سکے اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّذِينَ اَخْتَلَفُوا اور بے شک ان لوگوں نے اختلاف کیا فِي الْكِتَاب کتاب کے اندر لَفِي شِكَاکِمْ بَعِيد ایسا جھگڑا جس کی جس کی سلح نہیں ہو سکتی یعنی دور کا جھگڑا شِكَاکِمْ بَعِيد بُری دور کا جھگڑا یعنی جس کی سلح نہیں ہو سکتی یا آپس میں دوبارہ قریب نہیں آ سکتے یہودیوں نے یہی کام کیا پھر عیسائیوں نے کام کیا آج مسلمان قوم میں یہ چیزیں آ رہی ہیں اور یہ فرقے در فرقے بنتے جا رہے ہیں اب تو یہ بھی سننے میں آیا ہے ایک فرقہ جس کو اتنی بڑی گرانٹیں مل رہی ہیں پیسے مل رہی ہیں بہت کچھ مل رہا ہے جس میں عورت امام بنتی ہے اور مرد اس کے بیچے نماز پڑھتے ہیں اور یہ فرقہ اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور نیکسٹ جو ہے یہ لڑائی جھگڑے کا ایک اور نیا سمان پیدا کر دیا گیا ہے تاکہ آپس میں لڑیں اور معاملہ اس طرح ہو اب یہ دیکھے بندہ کہ کون چالیں چل رہا ہے اور ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں بندے کو دنیا اور پیسہ اور ان چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہیے دنیا کی سب چیزیں ادھر رہ جائیں گی ہمارے ساتھ ایمان جائے گا اور آمال سالے جائیں گے اور ہمیں تو وہی دیکھنا ہے جو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تھے دیکھیں ان کے پاس کیا تھا اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اللہ تعالیٰ ان کو عود کا پہاڑ سونے کا بنا دیتا تو وہ دنیا میں وہ سب کچھ ان کو مل جاتا آخرت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جنت کے میوے مانگوانے لگے تو اگر جنت چاہتے تو وہ دنیا میں اتار لیتے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے اختیارات دیا تھے بڑے ان کے اوپر اللہ کی رامتیں تھیں لیکن انہوں نے سب کچھ آخرت کیلئے ریزرو کر دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ وسلم اجمائین نے جس طرح زندگی گزاری آپ کے سامنے آئے ہم ہر وقت پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں ایک نہیں بار بار کھاتے ہیں وہ لوگ تین تین چار چار دن اور کئی کئی دن بکھے رہتے تھے ان کو وہ خوراک بھی نہیں ملتی تھی حتیٰ کہ خجور کے ایک دانہ دو دانے بعض اوقات وہ گٹکیں ہوتی تھی وہی چوس چوس کے گزارہ کرتے تھے اور جنگ تک لڑتے تھے اور ہماری حالت کیا ہے کہ ہم کہاں ہیں تو یہ صورتحال دیکھیں اور اپنے اندر دیکھیں اتنا اللہ کا احسان ہونے کے باوجود نہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور نہ ہی ہم مشکل وقت میں صبر کرتے ہیں صبر اور شکر سے جو ہے نہ سب کچھ ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے ایسے تمام باطل اختلافات اور جھگڑے جو ہے ان کو دفع کر دیا ہے رائے حق جو ہے وہ نکھر کر قرآن پاک میں سامنے آئی ہے وہ بدبخت ہے بندہ جس کو جو ہے جھگڑوں کے اوپر قیم رہتا ہے اور اپنی مرضی کو جاری و ساری رکھتا ہے وہ بدبخت ہے اور وہ شکاک پیدا کرتا ہے اور وہ گڑے پیدا کرتا ہے مسلمانوں کے درمیان میں اتفاق اتحاد کے درمیان میں وہ دیوائیڈ کرتا ہے تقسیم کرتا ہے تو اس طرح کا بندہ ہے سورت مومن چالیس نمبر ہے اس میں آیت نمبر چار ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مَا يُجَادِلُو فِي آیَاتِ اللَّهِ اِلَّا لَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرْكَا تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ اللہ فرماتا ہے مَا يُجَادِلُو یعنی فِي آیاتِ اللَّهِ مَا يُجَادِلُو مَا يُجَادِلُ کہتے ہیں جگڑا کرنا جگڑا ہوتا ہے نا جگڑا مَا يُجَادِلُ مَا کا مطلب یہاں نہیں میں آرہا ہے مَا يُجَادِلُو جگڑا نہیں کرتے فِي مَا آیاتِ اللَّهِ اللہ کی آیت میں اللہ کی آیتوں میں جگڑا نہیں کرتے یہ اللہ کا حکم ہے کہ جو اچھے لوگ ہوتے نیک لوگ ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں جھگڑا نہیں کرتے وہ تکاؤن کرتے ہیں آگے اللہ فرماتا ہے مگر وہ لوگ جو کافر ہیں وہ جھگڑا کرتے ہیں قرآن کی آیتوں میں میں نے ارز کیا کہ یہی بات ہے قرآن کی آیتوں میں آپ دیکھیں بہت سالے لوگ جھگڑا کرتے ہیں ان کی مطلب جب میننگ ہوتے ہیں اس کی تفسیر ہوتی ہے اس میں لڑائی کر لیتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف اتنا وہ مار دیتے ہیں قتل کر دیتے ہیں اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں سورت مومن چالیس نمبر سورت ہے آیت نمبر چار میں اللہ نے واضح بیان فرمایا ما جو جادلو فی آیات اللہ یہ جو ہے نا قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا آیات اللہ اللہ کی آیتوں میں یہ جھگڑا نہیں کرتے اللہ اللہ زینہ کافرو مگر وہ لوگ جو کافر ہیں وہ جھگڑا کرتے ہیں فلا یغررکا اللہ فرماتا ہے پس تمہیں دوکھا نہ دے تقلب ہم چلنا پھرنا فیل بلاد ان ان کا شہروں میں اتراتے پھرنا یعنی ان لوگوں کا شہروں میں اتراتے پھرنا تمہیں دوکھا نہ دے دے تو یہ مطلب یہ ہے آپ دیکھیں کون اتراتے پھر رہے ہیں اس وقت آپ کو پتہ ہے جو پھر رہے ہیں اتراتے ہوئے اور جو پیسہ ضائع کر رہے ہیں اور یہ پیسہ لے کر جانے مار رہے ہیں مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں گھرہ تنگ کر دیا ہے ظلم جبر کی انتہا کر دی ہے اور یہ جو ہے کون پیچھے ان کے پیچھے دیکھیں کون ہے تو وہ اللہ جی نہ کافر ہو کیا وہ کافر نہیں ہیں آپ غور کریں سمجھیں اور اپنے دشمن کو پہچانیں اور اس طرح سے آپ اپنے آپ کو بچائیں اپنی اولاد کو بچائیں اور اپنے دوسرے مسلمانوں کو بچائیں کہ پیچھے جو ہمیں علیدہ علیدہ تفرقے میں ڈال رہا ہے وہ ہے کون تو وہ اس کو پہچانیں اللہ فرماتا ہے فلا یا غرور کا تقلب ہم فی البلاد کہ تمہیں دوخہ نہ دے ان کا شہروں میں اتراتے پھر نہ آج تو مسلمانوں نے انہی کا رنگ روپ اپنا لیا ہے اسی میں خوشی محسوس کرتے ہیں قتل بھی وہی ان کو کرتے ہیں رنگ روپ بھی انہی کا اپناتے ہیں اور ان کے اوپر جان بھی فدا کرتے ہیں فیشن بھی انہی کا ہر چیز انہی کی سب کو چھونے کدھر گیا وہ اسلام اور کیا ہے آپ دیکھیں قرآن پاک کی آیتوں میں جھگڑا کرنا مسلمان کا نہیں کافر کا کام ہے اگر کوئی مسلمان جھگڑا کرے گا تو وہ کفر میں چلا جائے گا کیونکہ قرآن پاک کلام حق ہے حق تعالیٰ کا پیغام ہے جو ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک میں جھگڑا کرنا کفر ہے آیاتِ الہی میں تان کرنا ان کی تقزیب کرنا ان کا انکار کرنا اپنے آپ کو کفر میں لانا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اللہ تعالیٰ کافروں کا قرآن پاک میں جھگڑا کرنا جو تھا آپ دیکھیں نا مشرقین مکہ کیا تھے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کو کہتے نہیں تھے کہ قرآن پاک یہ تو جادو ہے یہ سہر ہے جادو ہے یہ تو شہر ہے یہ شاعروں کا کلام ہے یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں کہتے تھے نا تو اب بھی لوگ کیا کہتے ہیں اب وہ کون ایسے لوگ کہتے ہیں اس طرح کی باتیں سوچیں دیکھیں ان کو پہچانیں تو اس لیے آج جو ہے ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم دین کو ایک کریں آپس میں اتفاق اتحاد پیدا کریں ان والمومنون اخوا کہ آپس میں اتفاق اتحاد اور بھائی چارہ قائم کریں اور آپس میں جو ہے اللہ کی رسی کو تھام لیں اور تفرقے میں نہ پڑیں اور اللہ تعالیٰ کے رحمت سے ہم ایک ایک ہو جائیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی حفاظت کرتا ہے آج ہم اگر یہی بات اسی حدیث کو ہی اپنا لیں کہ زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کی حفاظت کریں تو ہمارے معاشرے میں ہمارے دین میں استقامت آجائے رحمت آجائے اور امن و سکون آجائے اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں میں اتفاق اتحاد پیدا کرے آپس میں امن و سکون اور پیار محبت اخوت بھائی چارہ پیدا کرے اور ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فروبردار ہو جائیں اللہ ہم سب کو توفیق دے آمین